كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَأُو تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ اللہ فرماتے ہیں تمہیں غافل کر دیا التکاسر نے الہاکم کا ترجمہ نیم خاندہ لوک آلد نے حلا کر دیا تمہیں الہاکم کا مطلب ہے غافل کر دیا تمہیں التکاسر دنیا کی بے جاہرس نے حوص نے اور غافل قصے کیا اللہ سے کر دیا اللہ کے رسول سے کر دیا اور جو تمہاری تینی ذمہ داریاں تھی ان سے کر دیا حقوق العباد سے کر دیا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الكریم یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الكریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعْدَ لَكَ فِي اَي سُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ قَلَّا بَلْتُ قَذِّبُونَ بِالدِّينَ اے انسان تجھے دنیا کی بے تہاشا محبت نے اپنے رب کریم سے بیغانہ کر دیا اللہ حیرت سے فرماتا ہے اللہ کے رسول سے انسان غافل ہو جائے اور دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے جنابِ صدیقِ اکبر کا مشہور واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جنگِ بدر میں عجیب منظر تھا ایک ہزار کی فوج جو مشرقوں اور کافروں کی فوج تھی تین سو تیرہ ہل ایمان کی فوج تھی لیکن حالت یہ تھی مامو ادھر کھڑا ہے اور بانجا دوسری فوج میں کھڑا ہے بیٹا ادھر کھڑا ہے باپ ادھر کھڑا ہے رشتہ دار ہے آپس میں جنابِ صدیقِ اکبر کا بیٹا اس وقت کافروں کی فوج میں ہے اسلام قبول کیا بعد میں عرض کرتا ہے بابا حضور جنگِ بدر کے موقع پر ایک دو مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کی زد پر آئے پوچھا پھر بیٹے کہا میں نے سوچا کہ آپ میرے باپ ہیں میری تلوار رک جاتی تھی آپ فرماتے بیٹا اگر تیری گردن میری تلوار کی زد پر آ جاتی کبھی نہ رکتی اللہ کے رسول سے محبت اولاد سے زیادہ حضرتِ عبداللہ بن حضرتِ عبداللہ ہے ان کا نام بھی عبداللہ بن عبی کے بیٹے ہیں باب کا نام بھی عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن عبی منافقوں کے سردار ہے اور بیٹا جنابِ عبداللہ اللہ پاک نے ان کو سچا ایمان نصیب کر دیا ایک موقع پر عبداللہ بن عبی نے کہا ہم مدینہ میں جائیں گے اور وہاں جا کر زلیلوں کو وہاں سے نعوذ باللہ نکال دیں گے اشارہ مومنوں کی طرف تھا آ مدینہ میں آئے بیٹے عبداللہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں اس میرے باپ نے صحابہ کی شانِ اقدس میں اور آپ کی شانِ اقدس میں گستاخی کی ہے مجھے اجازت دیں میں خود اپنے ہاسے اس کی گردن اڑا دوں رحمت اللہ علیہ بین پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں یہ پراپے گھنڈا ہو جائے کہ جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی مار نہ شروع چکے ہیں یہ ابنِ کثیر میں الفاظ موجود ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں میں یہ چرچہ ہو کہ خود محمدِ کریم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی مار نہ شروع ہو چکے ہیں آج مسلمانوں پر حملہ کرنے والوں اسلام اور ایمان اور دین کے نام پر ایک دوسرے سے لڑنے والوں نبی پاکی سیطِ طیبہ تو پڑھو کیا ہے تمہیں اس باتوں کی پروائی نہیں اللہ اکبر لیکن اس صحابی نے اپنے نبی پاہ سے محبت کا اظہار کر دیا کہ ہمارے نزدیک باپ سے محبت کرنا ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ محبت جنابِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنا ضرور ہے دوسری بات اللہ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْدُخُمْ عَوْلَى بِبَعْدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفَعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا کَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مومنوں کی پہچان یہ ہے یا اللہ پاک یہ بیان نہیں کر رہا کہ ان کی پہچان یہ ہے اور وہ ہے ایک پہچان بیان کی ایک دلیل پیش کی ان کے ایمان کی ایک نشانی پیش کی صرف ایک علامت پیش کی اور وہ یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میرے نزدیک مومن وہ ہے جو میرے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے اپنی جان سے زیادہ مقدم اور پیارا اور محبوب سمجھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بائیوں نبی کریم علیہ السلام کی محبت حیرت طیبہ کا عملی پہلو ہم تو وہ پیش کرنے سے کاثر ہیں عملی محبت اور عملی پہچان اور دلیل حالت یہ ہے شادی کا موقع آئے تو وہاں پر ہم اتنے مجبور اور بے بس ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کی ہاتھوں برادری کی ہاتھوں کہ نبی پاک عصوہ ہمیں بھول جاتے ہیں اور نبی اور امتی کا رشتہ ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ نبی نے جو کر کے دکھایا امتی اس کی اس کے نقشے قدم کو بنا کے دکھائے جو نبی نے کر کے دکھایا خوشی کے موقع پر امتی وہی کر کے دکھائے جو غمی کے موقع پہ کر کے دکھائے امتی وہی کر کے دکھائے نماز کے موقع پہ جو کر کے دکھائے امتی وہی کر کے دکھائے حج بیت اللہ کے موقع پہ جو کر کے دکھائے وہی کر کے دکھائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں حضرت عصود کو چومہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے فرمایا اے حضرت عصود میں جانتا ہوں انی آلم انک حجر اللہ تنفا ولا تذر تو بڑا مقدس بڑا پیارا بہت ہمارے لئے قابل احترام پتھر ہے کہ تجھے میرے اللہ نے بیت اللہ کے کونے میں نصب کر آیا ہزاروں نبیوں نے اس کو چومہ لاکھوں اللہ